آج کا ہیسٹائل ویڈنگ ہیسٹائل بھی ہے اور پارٹی ہیسٹائل بھی ہے آپ جائے سے چاہو اس کو بنا سکتے ہو سو پلیز سکیپ واشنگ مائی چینل اور ڈونٹ سکیپ اور فاورت مائی ویڈیو پہلے ہم سینٹر میں سیکشل لیں گے نیٹ کر کے اور اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کو اٹھائیں گے اور فرنٹ کی طرف تھوڑا سا ہم پوش کریں گے اور اس کے اندر ہم بو پنس کو کراس کر کے اجسٹ کر دیں گے کیونکہ اس سے ہماری جو ہے فرسٹ بیک کوم جو ہے وہ راڈی ہو جائے گا آج کا جو ہیسٹائل ہے وہ سے مجھے ویورس نے کہا ہے کہ آپ جو مارکٹ میں اتنے سٹائل میکر ملتے ہیں آپ پلیز اس کو ہمیں یوز کرنا بتائیں کہ ہم کیسے سٹائل میکر یوز کر کے ہیسٹائلنگ کر سکتے ہو تو آج کا جو ویڈیو بہت زیادہ دھمال ہونے والا ہے سو اس کو بلکل بھی سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ اس کے ہر سٹیپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے بتانے والی ہوں تو آپ نے ساری ویڈیو کو تھرو سے انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ ایزیلی بنا پاؤ اور سٹائل میکر تو ہر جگہ پہ ہی آویلیبل ہے تو آپ نے کرنا گیا یہ سٹائل میکر لینا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا ایک کوم لگا ہوا ہوتا ہے ایک کنگی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا پوش کرنا ہے اس طریقے سے وہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو جہاں پہ ہم نے وہ پنس کراس کر کے لگائی ہیں وہاں پر ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑی لوس ہے تو آپ تنگی کے ساتھ یا کوم کے ساتھ آپ وہ پنس کو لگا کے اس کو فکس کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل نیچے پہ آپ نے سیکشن پنس لگا دینی ہے تاکہ یہ ٹوٹل ہلے نہیں اس کے بعد آپ نے ریف اور رائٹ سائٹ پر کسی بھی سائٹ سے آپ نے ایک سیکشن اٹھانا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نیچے سے کر کے بھی آپ نے ایک سیکشن لینا ہے اس کو اس طریقے سے ٹویسٹ کرنا ہے اور جو فرسٹ ہمارا جو بلیک والا ایک کلپ ہے آپ نے اس کے اندر اس کو لگا لینا ہے اسی طریقے سے آپ نے دوسری سائٹ سے ایک سیکشن اٹھانا ہے اور اس سیکشن کے ساتھ ہی بلکل جہاں پہ یہ ہے سٹائل میکر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ سے آپ نے ایک سیکشن لینا ہے ان دونوں کو آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے اور جو نیکسٹ ہمارا کراس میں سٹائل میکر ہے یہ والا بلکل یہاں یہاں پہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے ایک اور ٹپ اس کو میں دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ سٹائلنگ تھوڑی لوس لگ رہی ہے یا بال نکل سکتے ہیں یا ہم نے ٹریول کرنا ہے یا جیسا کہ ہوتا ہے اکثر لونگ لاسٹنگ اس کو رہنا چاہیے تو آپ اس کو اچھے سے ساتھ ساتھ بوپن سے فکس کرتے جائیے اب آپ کہیں کہ جب ہم نے بوپن سے فکس کرنا ہے تو ہمیں سٹائل میکر لگانے کی کیا ضرورت ہے تو آپ یہ پاتھ سے ہمیں رکھئے گا کہ یہ ہے سٹائل اس کے بغیر بلکل بھی نہیں بننے والا جو ہم لوگ دس ایکسپولٹ بنتا ہے وہ تو اس کو بنا لے گا جو نئی لرنرز ہیں جنہوں نے سٹائلنگ نہیں کرے ہیں سٹائل میکر سے ان کو بلکل بھی دکت نہیں آئے گی تو جہاں جہاں آپ اس کا جو ہک اٹھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بوپن یوز کرنی ہے تاکہ وہ اچھے سے لوگ ہو سکے ہمارے جو سیکشن ہے کہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے اس کے بعد بھی ہم نے اگر جب ہمارا سٹائل تھوڑا سا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اندر مزید سٹائلنگ بھی کرنی ہے تو پلیس اس کو سکپ مت کرنا کیونکہ آپ اس کی جو ہے وہ پراپر فکسنگ اور سٹائلنگ جو ہے وہ دیکھ نہیں پاؤ گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے بوپنز لگاتے جانے ہیں اس طرح سے اس کو اچھے سے اجسٹ کرتے جائیں اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس پلیس لائک کیجئے گا آپ کا ایک لائک میرے لئے بہت زیادہ خوشی دیتا ہے اور میرے لئے بہت زیادہ یہ بڑا گفت ہے آپ کا ایک لائک تو سب پلیس اس کو لائک دیجئے گا ویڈیو کو کیونکہ اتنا یہ چینل واحد چینل ہے ایک سنگل چینل ہے جو آپ کو ہیر ٹپس بھی بتا رہا ہے آپ کو ہیر ہیکس بھی بتا رہا ہے آپ کو سٹائل میکر سے بھی ہیس ٹیلنگ بتا رہا ہے تو یہ اس کے علاوہ آپ کو کہیں پہ بھی ایسی ویڈیوز نہیں ملنے والی جو آپ کو اتنی زیادہ آسان کر کے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جائیں کیونکہ بوپنز لگانا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ جن کے بعد بہت زیادہ سلکی ہیں تو ان کو پھر سیٹ کرنا جسٹ کرنا جو پرابرم کر سکتا ہے تو آپ نے اس کے اندر بوپنز لازمی لگانی ہے اور یہ مت سوچے گا کہ بوپنز ہم ویسے ہی بوپنز لگا کے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ نہیں بننے والا اگین میں بتا رہی ہوں یہ سٹائل میکر سے ہی پراپر بنے گا تو آپ نے سٹائل میکر کے ساتھ ہی اس کو بناتے جانا ہے اور سب سے جو مین ہمارا اس سٹائل کا سٹیپ ہے وہ ہے انڈ والے سٹیپ جہاں پہ ہمارا سٹائل میکر بلکل ختم ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کی سٹائلنگ کیسے کرنی ہے بات تو یہ ہے سوچنے والی تو آپ نے اس کو انڈ تک دیکھنا ہے کہ میں یہ سٹائل جو ہے وہ کیسے کمپلیٹ کرتی ہوں اس کو انڈ پر جا کر کے کیسے آپ نے اس سٹائل کو فکس کرنا ہے اور آپ نے ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے جیسے یہ سٹائلنگ نیچے کی طرف آتی جائے گی تو آپ نے اس کی وید کم کرتی جانا ہے یہ نہیں کہ ٹوٹل اوپر سے بھی یہ تھوڑا چوڑا ہے اور نیچے سے بھی ویسے ہی چوڑا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے جیسے سٹائلنگ تھوڑا نیچے کو آتی جائے گی آپ نے اس کی وید کو کم کرتے جانا ہے اور اس کے جو سیکشن آپ لیتے جاتی ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو تھوڑا ٹائٹ کرتے جانا ہے اور وہ پنس ساتھ ساتھ آپ نے لگاتے جانا ہے اگر آپ نے میرا چنل ابھی تک سبکرائب نہیں کر رہا ہے تو جلدی جلدی سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اس کو فیس بک انسٹا جو بھی آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اس کو پلیس پلیس شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سے ایسے ویورز جو کہ ایزی ہی سٹائلنگ اور کک ہی سٹائلنگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی اس کو سیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج کا جو ہی سٹائل ہے وہ بہت زیادہ میں نے آپ دیکھ رہا ہے کہ خوبصورت ہے اور مزے کی بات یہ ایزی ہے کچھ ہی سٹائلنگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں بر جب ہم بنانے بیٹھتے تو وہ ہم سے بنتے ہی نہیں دیکھتے میں تو بڑے ایزی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو مارا ہی سٹائل ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بناوگے تو آپ سے بنے گا نہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ بنے گا اور آپ کو جب اس کو بناوگے جب آپ کو وہ ایک بڑی اچھی سی خوشی ملنے والی ایک انر ساتیسفیکشن بندے کو ملتی ہے یار یہ میں نے بنایا اور سیم ویسے کہ ایسا بن گیا یہ تو بڑی مزے کی بات ہے تو یہ بلکل ایسا ہی ہوگا آپ اس کو ٹرائے کرنا کیونکہ یہ بلکل سیم ٹو سیم ایسا ہی بنے گا اگر آپ اس سارے سٹپ کو ایسے فالو کرو گے تو جلدی سے جائیے سٹائل میکر خرید دی ہے اور اس سٹائل کو فوری طور پر کپی کیجئے بنائیے اور اپنی فرینڈز کو کزنز کو شوک دیجئے کہ آپ نے کیسے چند منٹوں میں اتنا اچھا مزے کا ہے سٹائل جو خود سے ہی بنا لی ہے تو اب باری آتی ہے آپ نے کس طریقے سے اس سارے سٹپ کو بنانا ہے دیکھیں تھوڑا سا سٹپ چینج ہو گیا آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ میں نے لاسٹ میں کیا کرا ہے سوری فور انکنوینینٹ کیونکہ آج باہر بہت زیادہ شور ہے تو تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر شور آئے گا تو اس کے لئے سوری ہے تو آپ نے یہ سارا ہیسٹائلنگ اس طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے اس کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی مزید سٹپس ہیں تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے ابھی کی لاسٹ میں کیا میں کرنے والی ہوں جس سے ہیسٹائل ہے تھوڑا سا اور خوبصورت اور ڈیفرنٹ دکھے گا اس طریقے سے آپ نے ایک سٹپ ادھا سے اٹھانا ایک سٹپ ادھا سے اٹھانا تھوڑا سا اس کو اندر کی طرف ٹرن کرنا ہے اور بوپ دن سے اس کو اچھے سے ٹھوک دیں اس کو اچھے سے جو ہے وہ لوکٹ کر دیں تاکہ وہ بلکل نہ ہیلے اور آپ کا ہیسٹائل جو ہے وہ زیادہ در تک ٹھکا رہے اور اس ہیسٹائلنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کے بال وہ زیادہ دمبے ہے شوٹ ہے تھن ہے تھک ہے نو پرابلم یہ ہر طرح کے بالوں پر ایزیلی بن جائے گا آپ اس کو دیکھتے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ کا لائک مجھے اتنی زیادہ ساتسفیکشن دیتا ہے اور مجھے عجیب سے خوشی ملتی ہے کہ ہمارا چینل لوگ لائک کر رہے ہیں تو بڑی مزے کی بات ہے اس سے مجھے کوئی چیز خاص ملنے والی نہیں ہے تو آپ کا لائک کرنے اس کو ایکسا ڈاٹا بھی چارج نہیں ہوگا تو پلیس لائک کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی آپ نے اس کو فوری طور پر لائک کر دیجئے کیونکہ یہ ہے ہی اتنا اچھا ہیسٹائل اور کوئی کوئی ایزی ہیسٹائل ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بن کے اب آپ نے کرنا کیا اب آپ نے اس کو مزید تھوڑا سا فائن دینے کے لیے بوپنز یوز کرنی ہے جہاں پہ آپ کو لگے تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہے تھوڑا سا کہیں سے سٹائل تھوڑا سا اپٹ لاؤن ہے تو آپ نے بوپن اٹھانی ہے وہاں سے اس کو اچھے سے اب دیکھیں یہاں سے یہ تھوڑا سا زیادہ اوبرا ہوا ہے تو میں اس کا یہ بوپنز اس لیے لگاؤں گی تاکہ اس کے اندر سے جو مزید سیکشن ہے وہ دیکھ سکے اور یہ لگے کہ اس کے اندر سیکشن بھی سیکشن بنے ہوئے ہیں جبکہ ایسا تو نہیں ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے تھوڑی سے فنگر کو اس کے اندر ریپ کرنا ہے جہاں سے تھوڑا سا زیادہ پھولا ہوا دیکھ رہا ہوگا آپ تھوڑی سے اس کے اندر فنگر کو لگائیں تاکہ اس کا سیکشن بن جائے اور اس کے اندر بوپنز کو اچھے سے لگا دے میں ان تمام ویورز کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گی جو انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور کچھ ایسے اچھے ویورز ہیں جو کہ روٹین میں ہی سٹائل کی یہ ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اور مجھے بتاتے بھی ہیں کہ میڈم یہ ہم نے ٹرائی کیا ہے تو سو مجھے بہت خوشی ملتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھی سی ہے اسیسری یوز کرنی ہے اس میں جو سب سے اچھی ہے اسیسری لگیے وہ ہے چھوٹے چھوٹے سے پیٹس جس کے اندر نک بغیرہ لگے ہوتے ہیں یہ عام طرح پر کاملی مارکیٹ میں آویلیبل ہیں آپ اس کو لیں اور اس کو لگائیں دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے تھینکیو سو مچ